تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اباوٹ کرونا سچویشن این کینیدا and around the globe دیلی کنیڈین نیوز بولیٹن in ہندی اور دو only at تیگ ٹی وی کنیڈا میں تیرہ لاکھ بچے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق کنیڈا کے کچھ حصوں میں غربت میں کافی حد تک اضافہ ہوا ریپورٹ میں کنیڈین حکومت پر بچوں کے تحفظ کیلئے زور دیا گیا ہے کنیڈین صوبے انٹیریو میں ویکسینیشن سسٹم کو متاثر کرنے کی کوشش پولیس نے دو افراد کو گرفتار کر لیا مزیمان لوگوں کو ویکسین کے جالی میسیجز پھیشتے تھے کنیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی مریضوں کی مجموعی تعداد ستھرہ لاکھ چوہتر ہزار نو سو چھالیس تک جا پہنچی حلاکتیں انتیس ہزار پانچ سو اسی ہو گئی امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے نئے باپ کا آغاز ہوگا ترجمان تالوان کا گہنا تھا کہ مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی اور غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے گا افغان عوام کے دکھوں کا مدعوہ ممکن ہو سکے گا خان تیل کی وردی قیمتیں امریکہ نے بڑا اعلان کر دیا امریکہ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر محفوظ زخائر سے تیل جاری کرے گا آئندہ قیمہ کے دوران امریکہ پانچ کروڑ بیرل تیل فراہم کرے گا دنیا بھر میں کرونا وارث کا پھیلاؤ جاری متاثرہ افراد کی تعداد پچیس کروڑ اٹھانوے لاکھ تیراسی ہزار سات سو اٹھانوے تک جا پہنچی موزی وارث سے امباد اکاون لاکھ پچانوے ہزار چار سو سنتالیس ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com رپورٹ کے مطابق تیرہ لاکھ سے زیادہ کانیڈین بچے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد کھانے کی کمی کے نقصانات اور اثرات سے دوچار ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں مہم دو ہزار کی طرف سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ کے مطابق تیرہ لاکھ سے زیادہ کانیڈین بچے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں رپورٹ کے مطابق یہ ان بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کھانے کی کمی کے نقصانات اور اثرات سے دوچار ہیں والدین کے طویل عرصے تک کام کرنے کے بعد بھی اچھی قسم کے کپڑے نہیں ہیں خاندری، سہت، سماجی، ادم مساواد، بچوں اور خاندانی غربت کی سطح واضح تصویر پیش کرتی ہے اس آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ غربت میں کمی آئی ہے اور کینیڈا کے کچھ حصوں میں غربت میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے کینیڈا میں بچوں کی غربت کی سب سے زیادہ شرح نونوات کے علاقے میں ہیں جو چونتیس اشاریہ چار فیصد ہے منی ٹوبا صوبہ اٹھائیس اشاریہ چار فیصد کی شرح کے ساتھ سب سے زیادہ غربت کا شکار ہے رپورٹ میں کینیڈا کی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بچوں کے تحافظ کے لیے مزید جررت مندانہ اور فیصلہ کن اقدام کرے واضح ہے کہ رپورٹ حال ہی میں دستیار ٹیکس ڈیٹا پر مبنی ہیں جو دو ہزار انیس سے ہے کنیڈین صوبہ اٹھائیو کی 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 صوبہ اٹ کی ریپورٹس کی تحقیقات کر رہے ہیں سالسٹر جرنل کے ترجمان نے تصدیق کی کہ حکومت کو ٹیکس میسیجز کے ذریعے ایسے واقعات کی متعدد ریپورٹس موصول ہوئی ہیں جنہوں نے اپوائمنٹ کا وقت مقرر کیا یا کوویڈ نائنٹین ایمونائزیشن سسٹم کے ذریعے ویکسین سرٹیفیکٹس تک رسائی حاصل کی ترجمان کا کہنا تھا کہ حکومت دوخہ دہی کے الزامات کو بہت سنجید کی سے لیتی ہے اور ان ریپورٹس کی تحقیقات کر رہی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق پولیس ان افراد کی جانب سے اسپیم ٹیکس میسیجز کی ریپورٹس کی چھانبین کر رہی ہے جنہوں نے اپوائمنٹ یا ویکسین سرٹیفیکٹس تک رسائی کے لیے بوکنگ سسٹم کا استعمال کیا سوشل میڈیا پر متعدد لوگوں نے اپنے مکمل ناموں یا اپنے بچوں کے مکمل ناموں کے ساتھ ٹیکس پیغمات موصول ہونے کی اطلاع دی ہے سیکیورٹی کی ممکنہ خلاف ورزی کی خبریں اس وقت سامنے آئی جب انٹیریو نے اعلان کیا کہ منگل سے پانچ سے گیارہ سال کے عمر کے بچوں کے لیے کوویڈ نائنٹین ویکسین کی اپوائمنٹ دستیاف ہو جائیں گی اہل خانہ کوویڈ نائنٹین ویکسین پورٹل کے ساتھ ساتھ پارمیسیاں اور بنیادی نگداش کے دفاتر کے ذریعے اپوائمنٹ بک کر سکیں گے کینیڈا میں کورونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کورونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ اکتالیس ہزار تین سو چوالیس ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ چہتر ہزار ناؤ سو چھالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں اونتیس ہزار پانچ سو اسی ہو گئیں ملک بھر میں سترہ لاکھ اکیس ہزار چار سو ستائیس سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھ لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو بائیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار ناؤ سو اکاسی ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ اک تالیس ہزار تین سو چھالیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے بائیس ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار پانچ سو چھے سٹھ تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وارث کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ تین تیس ہزار چار سو ارسٹھ افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار دو سو اکتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سولہ ہزار تین سو چونتیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار تین سو تیرہ ہے ترجمان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگلے ہفتے دوہا میں ہونے والے مذاکرات سے سیاسی تعلقات میں ایک نئے باپ کا آغاز ہوگا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترجمان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگلے ہفتے دوہا میں ہونے والے مذاکرات سے سیاسی تعلقات میں ایک نئے باپ کا آغاز ہوگا عالمی خبر ایسا ادارے کے مطابق ترجمان طالبان نے آئندہ ہفتے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی سماجی اور معاشی تعلقات کے نئے باب کا آغاز ہوگا ترجمان طالبان نے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے مزید کہا کہ ان مذاکرات سے اغوانستان کو درپیش مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی اور غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے گا قبل ازی امریکی وزارت خرجہ کے ترجمان نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ ہفتے طالبان کے ساتھ دوہا میں مذاکرات ہوں گے جس میں دونوں موالک کے درمیان اقتصادی مسائل کو حل کرنے اور امن محایدے کی شرائط کے نفاظ پر بات کی جائے گی سیاسی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات سے فاریکین کو تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں ایک دوسرے کے موقع کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور اغوان عوام کے دکھوں کا مددعوہ ممکن ہو سکے گا واضح رہے کہ اغوانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد طالبان اور امریکہ کے درمیان دوہا میں ایک بار مذاکرات ہو چکے ہیں جو بے نتیجہ ثابت ہوئے تھے تاہم اب یہ دوسری ملاقات ہونے چاہ رہی ہے اوپیک اور روس کی جانب سے تیل کی پیداوار میں اضافہ نہ کرنے پر امریکہ میدان میں آ گیا ہے اور اہم فیصلہ کر لیا ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں اوپیک اور روس کی جانب سے تیل کی پیداوار میں اضافہ نہ کرنے پر امریکہ میدان میں آ گیا ہے اور اہم فیصلہ کر لیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر محفوظ زخیر سے تیل جاری کرے گا یہ بیان وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیا گیا جاری بیان کے مطابق یہ اقدام دوانائی کا بھارے استعمال کرنے والے دیگر ممالک سے مماثل ہوگا ان ممالک میں چین، بھارت، جاپان، جنوبی کوریا اور برطانیہ شامل ہیں عالی امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایسا پہلی بار ہوگا کہ اس مربوط انداز میں منڈی کو تیل پراہم کرنے کا اقدام کیا جا رہا ہے بیان کے مطابق آئندہ کئی ماہ کے دوران امریکہ پانچ کروڑ بیرل تیل پراہم کرے گا اور یہ کہ ضرورت پڑھنے پر صدر جو بائیڈن اضافی اقدام کے لیے تیار ہیں دوسری جانب تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تیل برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک اور روس جیسے غیر رکن ممالک کی جانب سے دسمبر میں تیل کی پیداوار میں اضافہ نہ کرنے کے فیصلے کے بعد ہام تیل کی بلند قیمتیں برقرار رہیں گی ادھر امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں سات سال بعد بلند ترین سطح پر ہیں جبکہ اشیاء صرف کی قیمتیں بھی تین اشروبات تیز ترین رفتار سے اوپر گئی ہیں دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کی حمایت منصف سنبھالنے کے بعد کم ترین سطح پر ہے پیٹرول ریلیس کرنے کا اقدام یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ بائیڈن انتظام یا لوگوں کی زندگی پر پڑھنے والے بوجھ کو کم کرنے میں مصروف عمل ہے کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ اٹھانوے ہزار دو سو پینٹالیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پچیس کروڑ اٹھانوے لاکھ تیراسی ہزار سات سو اٹھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد اکاون لاکھ پہ چانوے ہزار چار سو سنتالیس ہو گئی جبکہ تیس کروڑ پچاس لاکھ پانچ ہزار چار سو چھہتر کرونا مریض سہتیاف ہو چکے ہیں کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ اٹھانوے ہزار دو سو پینٹالیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد چار کروڑ نواسی لاکھ بہتر ہزار پانچ سو پچاس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ چھہ سٹھ ہزار ناسو اسی حلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ پیٹالیس لاکھ چھوالیس ہزار ناسو بیاسی مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے آباد پچھتر ہزار چھہ سو اٹھارہ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز پچھ آسی لاکھ باون ہزار ایک سو بہتر ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کل آباد کی تعداد ایک لاکھ اونتیس ہزار دوسو اسی ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز ساٹھ لاکھ بانوے ہزار آٹھ سو بائیس ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں انسٹھویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے آب تک کل آباد آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھائیس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ انچاس ہزار پانچ سو اسی تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سیف وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ